موسیقی ناظرین سٹاکم سویڈن سیارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجئے آپ کی خدمت میں ہفتہ بار پروگرام سویڈن کی ڈائری پیش خدمت ہے جس میں گزشتہ ہفتے کی سویڈن کی اہم خبریں ریپورٹس اور ان پر تبصہ کیا جائے گا میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ان ویلاغز کو بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور اپنے تفسرے سے بھی نوازتے ہیں اور جب بھی ملاقات ہوتی ہے وہ بڑے خلوص سے ملتے ہیں اور ان تمام احباب اور فیملیز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہفتہ کے روز حالوندہ میں ملے اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا آپ لوگوں کی یہی اپریشیشن جو ہے وہ مجھے مزید انرجی دیتی ہے جس کی بنا پہ آپ باقاعدگی سے یہ ویلاغز دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ گزشتہ ہفتے میں جو اہم ویلاغز اس چینل پہ پیش کیے گئے ان میں جو ہے وہ ایک سویڈش جو نو مسلم ہے ہانس ہانس وکستوم ان کے ساتھ انٹرویو کا دوسرا حصہ شامل ہے جس میں ان کے قبول اسلام کے بعد ان کے والدین اور رشتہ داروں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور سویڈش سوسائٹی میں وہ کیسا محسوس کرتے ہیں اور یہاں پہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی قرآن سوزی کے حوالے سے انہوں نے بات کی وہ بڑا ہی دلچسپ انٹرویو ہے اسے آپ ضرور دیکھئے اگر آپ نے نہیں دیکھا اور اس کے علاوہ ان خلوت اندرسون کے ساتھ انٹرویو ہے جو سویڈش زبان کے حوالے سے یہاں کی ورکنگ لائف کے حوالے سے کلچر کے حوالے سے بہت آم ہے وہ بھی انگلیش میں ہے اسے بھی آپ ضرور دیکھئے اور چند ایک اور ویلاکس آپ دیکھ شکے ہیں اور اگلے ہفتے میں بڑے ہی اہم ویلاکس جو آ رہے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں سویڈن میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں نئے قوانین آ رہے ہیں تو اگست کے مہینے میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں بہت جلد آپ دیکھ سکیں گے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو سویڈن میں زیادہ لمبیر سے کے لیے بلانا چاہتے ہیں پاس رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک اپڈیٹڈ انفرمیشن بلا کی صورت میں آپ کو ملے گی کہ آپ اپنے پیڈنٹس کو کس طرح سے یہاں پر بلا سکتے ہیں پھر علامہ زاکر حسین صاحب سویڈن میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی دلچسپ انٹریو ہے کہ شیعہ سنی اختلافہ سے اصل میں ہیں کیا اور شیعہ سنی نماز روزہ زکاة اور اس کے علاوہ نکاح طلاق کے معاملات اور وضو کے معاملات میں فرق کیوں ہے کیا شیعہ سنی میں اتحاد ممکن ہے کیا شیعہ سنیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور فقہ کے مسائل کے حوالے سے ایسے سوال جو عمومی طور پر لوگ نہیں کرتے علامہ صاحب نے ان کے جوابات دیئے اور اس کے ساتھ ہی سویڈن کے بارے میں بھی ہوئی یہاں پہ اسلامفوبیا کے بارے میں قرآن برننگ کے بارے میں بھچوں کی تربیت کے بارے میں پھر ان کی اپنی زندگی کا بڑا دلچسپ سفر کہ وہ سکردو سے جو ہے وہ ان کا تعلق آیا پھر وہ تنزانیاں رہے برطانیاں رہے سویڈن آئے اسے آپ ضرور دیکھیں اور ویلاغز جو ہیں وہ بھی اس افتے آ رہے ہیں تو بہرحال یہ ساری تفصیل ہے اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ چھبیس اگست ہفتے کے روز پانچ بجے سٹاکم کالا کا جو حالندہ ہے وہاں پہ اخوت کی جانب سے ایک شاندار پروگرام کیا جا رہا ہے جس میں فخر پاکستان ڈاکٹر امجد ساکب صاحب جو اخوت کے چیرمین ہیں وہ آئیں گے عارف انیس صاحب ہیں جو اخوت برطانیہ کے پریزنڈ ہیں وہ آئیں گے وہاں پہ آپ ضرور آئیے اور ڈاکٹر امجد ساکب صاحب سے ضرور ملیے ان کو دو بڑے عالمی ایوارڈز ملے ہیں تو چلتے ہیں جنب سویڈن کی ڈائیری کی جانب تو سب سے پہلی خبر یہ کہ ایک عالمی جو سروے ہے اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ سویڈن کی سڑکیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں محفوظ ترین ہیں اور سویڈن کے بعد اسٹونیا نیدرلینڈز یعنی ہولینڈ اور ناروے کا جو ہے وہ نمبر آتا ہے کیونکہ ان میں سب سے کم حادثات ہوتے ہیں اور اس کے بعد سویڈن میں الکوہل کے استعمال سے یعنی شراب نوشی کے بعد حادثات کی تعداد بھی بہت کم ہے یہاں جمعیرات تین اگست کو سٹارک ہوم کے علاقے ییروہ میں یعنی تھینستارنگ کے بھی کے پاس وہاں پہ ایریٹیریا کے لوگوں کی جانب سے تین روزہ فیسٹیول لگایا گیا لیکن جمعیرات کے روز ایریٹیریا سے ہی تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے اس فیسٹیول کے خلاف مظاہرے کے لیے پولیس سے اجازت لی اور انہوں نے سڑکی دوسری جانب جو ہے وہ مظاہرہ شروع کیا اور بعد میں مظاہرین جو ہے وہ اس فیسٹیول کی جانب آ گیا اور وہاں پہ پھر خوب دنگا فساد جڑپے ہوئیں کچھ جو ہے وہ سٹالز جلا دیئے گئے کچھ کاروں کو نظر آتش کیا گیا پچاس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے جن میں تین پولیس والے شامل ہیں آٹھ سے زیادہ لوگ شدید زخمی ہوئے اور یہاں سپیالوں میں بھی ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا کہ شاید بہت سے لوگوں کو اس میں سپیال میں نہ لانا پڑے اور اس کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک سو چالیس افراد کو گرفتار کیا گیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہر سال یہاں پہ تین روزہ یہ فیسٹیول ہوتا ہے لیکن اس سال اس فیسٹیول کے جو مخالف دوسرا گروہ ایڈیٹیریس ہی تعلق رکھتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیسٹیول وہاں پہ جو حکومت ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے ان کو یہ یہاں سے فنڈنگ کرتے ہیں اور وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں سیاسی کارکونوں پہ تشدد کیا جاتا ہے وہاں پہ آزادیاں نہیں ہیں تو یہ اس وجہ سے اس کے مخالف مظاہرہ کر رہے تھے وہ مظاہرہ تصادم میں بدل گیا اس کے بعد پھر پولیس نے مظاہرین کا اگلے روز ہونے والے جو مظاہرہ کا اجازت ناما تھا وہ منصوص کیا اور سویڈن کے وزیر انصاف نے کہا کہ اپنے اپنے ملکوں کے جھگڑے اپنے ملکوں تک رکھیں سویڈن میں وہ جھگڑے لے کے نہ آئیں سویڈن میں جو کسان ہے وہ ہرنوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے جو ہے وہ پریشان ہے کیونکہ ہرن آ کے ان کی فصلوں کو خراب کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہاں پہ کالونیز میں سبزیاں گاتے ہیں وہ بھی ہرنوں کی جو ہے وہ وجہ سے پریشان ہے کیونکہ ہرن آ کے ان کی سبزیاں وغیرہ کھا جاتے ہیں آج کل مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت چرچہ ہے اور سویڈن میں بھی کچھ صحت کے شعبوں میں اس کو استعمال کرنے کا جو ہے وہ آغاز ہوئے اب دیکھیں اور ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق اس سال کے پہلے چھے ماہ میں سویڈن میں کام پر ہونے والی امواد جو ہیں وہ دو ہزار گیارہ کے بعد سب سے زیادہ ہیں اور ان کی تعداد اٹھائیس ہے اور زیادہ تر امواد جو ہیں وہ کنسٹرکشن کے شعبے میں تعمیرات کے شعبے میں ہوئی ہیں حالانکہ یہاں پہ کافی خیال کیا جاتا ہے اور پھر آر بیس میلی ورکت ایک ادارہ جو اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے اب وہ مزید اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ان شرائع امواد کو کیسے کم کیا جا سکے اور ساتھ ہی یہ کہ سویڈن میں جو مختلف جگہوں پہ گھروں میں جو دماغے ہوئے ہیں وہ سو کے قریب ہو چکے ہیں جو کہ تشویش ناکبات ہے اور ان میں ڈائنامائٹ استعمال کیا جا رہا ہے اور ڈائنامائٹ آپ کو پتا ہے کہ سویڈن کے الفیڈ نوبل ان کی ایجاد ہے رب حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ڈائنامائٹ کے استعمال کے ان قوانین کو مزید سخت کیا جائے تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہو سکیں سویڈن میں جو سیاسی صورتحال ہے ایک حالیہ سروے کے مطابق اگر آج انتخابات ہوں تو حکومت میں شامل دو سیاسی جماعتیں لبرل پارٹی جو پرانے زمانے میں فول پارٹی ہوتی تھی اور کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی یہ دونوں پارٹیاں اس وقت پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سویڈن کی پارلیمنٹ میں کسی بھی جماعت کے اگر چار اشاریہ پانچ فیصد سے ووٹ کم ہوں تو وہ پارلیمنٹ میں جگہ نہیں بنا سکتی اور ان دونوں جماعتوں کو اس وقت جو سروے میں تین اشاریہ دو فیصد جو ہے وہ ان کی مقبولیت ہے اور احساس یہ بھی ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے حضب خلاف کی سوشل ڈیموکریٹس ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اور ان کی مقبولیت 38 فیصد ہے 38% سوشل ڈیموکریٹس کی پپولیریٹی ہے اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وینسر پارٹی ہے اور پلیو پارٹی گرین پارٹی ہے جس کو ریڈ گرین اتحاد بھی کہتے ہیں سرخ سبز اتحاد اس وقت ان تینوں جماعتوں کو حکومتی جماعتیں جو ہیں ان سے گیارہ فیصد زیادہ مقبولیت حاصل ہے تو یعنی اگر آج انتخابات ہوں تو یہ حکومت تبدیل ہو جائے گی لیکن حکومت کی تبدیلی کے لئے بھی تین سال انتظار کرنا پڑے گا اور جو موڈریٹ پارٹی ہے جو اس وقت حکومت کاری جس کے سربراہ اس وقت وزیراعظم ہے گولف کریسوسن ان کی مقبولیت انیس اشاریہ دو فیصد ہے اور تیسری بڑی جماعت بدستور امیگرنٹس مخالف جماعت سویڈش ڈیموکریٹ اسٹی ہے اور اس کے بعد جناب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ مکانوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو جولائی میں بھی وہ قیمتوں کے نیچے جانے کا رجوان جاری رہا ہے تقریباً ایک فیصد کے قریب قریب تو یہ پچھلے عرصے میں مکانوں کی کافی قیمتیں جو ہے وہ کم ہوئی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید سمر کی وجہ سے اس کے بعد شاید قیمتیں جو ہے وہ مستقم ہو جائیں اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ سویڈش کرونا جو ہے وہ بھی کافی ویک جا رہا ہے شرائط ابادلہ میں کافی کمزور ہے اور اس کی وجہ سے سویڈن میں جو کاروں کی درامت ہے اس میں بھی جو ہے وہ کافی کمی واقعہ ہوئی ہے پھر آپ کو یہ بتائیں کہ آج کال آپ کو یہاں پر جو ہے وہ بیجلی سے چلنے والے جو سکوٹر ہیں وہ بڑے پاپلر ہو رہے ہیں لیکن ان میں بعض ہوتے ہیں کہ جن میں موٹر جو ہے وہ کافی پاورفل ہوتی ہے اور اس کے لیے کچھ اور خصوصی قوانین ہے اور یہاں پہ سٹاکھوم کے قریب ایک سٹی ہے ہماری افرید وہاں پہ جو پولیس نے چیک کیا تو دو لوگ ایک مرد اور ایک خاتون اس الیکٹرک سائیکل پہ جا رہے تھے جب ان کا معینہ کیا گیا تو ان دونوں نے شراب بھی رکھی تھی اس کے بعد عورت کے پاس جو ڈرائیونگ لیسنس تھا کار کا وہ بھی منسوخ کر دیا گیا حالانکہ اس وقت کار نہیں چلا رہی تھی وہ الیکٹرک ٹوٹر چلا رہی تھی اور اٹھارہ ہزار سویڈش کرون اس کو جرمانہ ہوا جبکہ مرد کو جو ہے وہ اٹھائیس ہزار سویڈش کرون جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا اور اب ہم بات کرتے ہیں سویڈن میں قرآن سوزی کے بعد جو صورتحال تھی اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ ستاون اسلامی ملکوں نے ایک کانفرنس کار کے سویڈن کو ایک سخت پیغام بیجا ریزولیشن پاس کی کہ اگر یہ واقعات نہ رکھے تو ہم آپ کا اقتصادی اور ثقافتی بائیکارٹ کر دیں گے آپ سے لین دن بند کر دیں گے جس کا سویڈن نے جو ہے وہ سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے وزیر خارجات ہوگیس ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں فوری طور پر تو ظاہر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کو اس طرح سے نومالائز کرنا مشکل ہے جب تک یہ حالات ٹھیک نہ ہو اور ساتھ ہی سویڈن کے جو وزیر تجارت ہیں یون فورسل انہوں نے ان تمام کمپنیوں کی فیرس طلب کی ہے ان لوگوں سے بات کی ہے جن کے اسلامی ملکوں کے ساتھ تجارت ہے اور اسلامی ملکوں کے ساتھ سویڈن کی بلینز ڈالر کی تجارت ہے اگر اسلامی ملکوں نے ان کا بائیکارٹ کیا تو یہ سویڈن کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہوگا سویڈن کی جو کمپنیاں اسلامی ملکوں کے ساتھ تجارت کر رہی ہیں ان میں الفا لول ہے ایٹلس کوپکو ہے آٹو لیو ہے بزنس سویڈن ہے الیکٹرو لکس ہے ایرکسن ہے اس کے بعد ایس ٹی ہے ایف ایم ہے اور یہ کپڑوں کی بڑی مشہور چین ایچ ایم ہے ہٹاچی انرجی ہے اس کے بعد انٹر ایکیا ہے تو ایکیا بہت زیادہ پپلر ہے اس کے بعد انویسٹر ہے اور یہ جہاز اور کارے بنانے والا جو بہت بڑا ادارہ ساب وہ ہے اور ساندھویک ہے ایس سی اے ہے سکانیا جو آٹو مویلز اور بڑے ٹرک بناتے ہیں ایس سی بی بینک جو ہے اور سکوریتاز ایس کے ایف جو بال بیرنگ بنانے والی کمپنی ہے والو آبے اور والو کورز ہیں اور اس کے بعد والن بیری فانڈیشنز تو یہ بہت یہ بڑے ادارے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ادارے ہیں کہ جو اسلامی ملکوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی کانفرنس ہے وہ کتنا انتظار کرتی ہے اور سویڈن اس کا کیا جواب دیتا ہے یا یہاں پہ کوئی قانون بنتا ہے تبدیل ہوتا ہے اور قرآن سوزی کے افسوسنا واقعات رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے تو یہ ایک بڑی اپڈیٹس تھی اور آخر میں سپورٹس کی خبر کہ اگر آپ نے اتوار کو سویڈن اور امریکہ ملچسپ اور سنسنی خیز میچ میں سویڈن کو بلاخر فتح حاصل ہوئی مکررہ نوے منٹ تک کوئی ٹیم گول نہ کر سکی اس کے بعد پھر اضافی وقت دیا گیا اس میں بھی کوئی گول نہ ہوا اور سویڈن کی گول کیپر نے بہت شاندار جو ہے وہ کھیل کا مظاہرہ کیا بہت یقینی گول انہوں نے روکے اگر میچ کو دکھا جائے تو امریکنز زیادہ حاوی تھے اور امریکہ چار دفعہ جو ہے وہ عالمی چیمپئن رہ چکا ہے اس کے بعد پلنٹی کیکس پلنٹی کیکس میں دونوں ٹیموں کی طرف سے کچھ پلنٹی کیکس ضائع بھی ہوئی اور آخری پلنٹی کیک جو سویڈن کی کھلاڑی نے لگائی وہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے متنازہ بنی کیونکہ وہ بال اندر جا کے گول کیپر سے ہٹ ہو کے باہر آ گیا تو اس کے بعد جب انہوں نے تھرڈ امپائر سے اس کو چک کیا تو بال گول لائن کراس کر چکا تھا اور جو ہی یہ خبر آئی تو سویڈن کے کھلاڑیوں کا جوش دیدنی تھا اور وہ جناب خوشی سے جھوم رہے تھے اور سٹیڈیوم میں شائکین بھی جو ہے ان کو برپور داد دے رہے تھے اور اب سویڈن کا جو مقابلہ جو ہے وہ کورٹر فائنل میں جاپان کی ٹیم سے فرائیڈے کو ہوگا تو یہ تھے جناب اب تک کی اہم خبریں ریپورٹس اور ان کا سلسلہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا آپ اس پہ اپنی رائے کا ضروری ظاہر کیجئے اور مجھے اگلے ویلوگ تک کے لئے اجازت دیجئے